سرکار اور پرساسن کی لاکھ کوششوں کے باوجود عوید گھٹکے کی خرید فروخت تھمنے کا نام نہیں لے رہی مومبئی ہو یا اسے سٹے آز پاس کا علاقہ یہاں پولیس اور پرساسن کی آنکھوں میں دھول جھوک کر گیر کانونی طریقے سے گھٹکے کی وکری کی جا رہی ہے اسی کڑی میں مومبئی سے سٹے میرا بھائندر وسائی ویرار آیوکتالے کی کاشی میرا پولیس نے ایک سماج سیوک کی مدد سے پرتیبندید گھٹکے سے بھرا ایک ٹرک اور ٹیمپو پکڑا ہے جس کے مادھم سے الگ الگ علاقوں میں پرتیبندید گھٹکے کی تسکری کی جانی تھی دراصل کاشی میرا پولیس نے وینہ نگر میں تارہ نیترالے کے بھگل میں گھٹکے سے بھرے اس ٹرک کو پکڑا ہے اور اس میں بھرے ہوئے عوید گھٹکے کو جبت کر دیا ہے جانکاری کے مطابق سماج سیوک ہری شیٹی راستی سماجی رکشہ سنسطان کے صدق سے ہیں ہری شیٹی کو گوپنی سوچنا ملی تھی کہ کاشی میرا کے تارہ نیترالے کے بھگل میں ایک ٹرک کرمانگ RJ14GN4261 ایک بار پھر سے بتا دیں آپ کو ٹرک کی جو ٹرک کا جو نمبر ہے وہ RJ14GN4261 جس میں عوید طریقے سے گھٹکہ بھر کر لیا گیا اور اس میں سے چھوٹے ٹیمپو میں گھٹکہ بھر کر مومبائی اور اس سے سٹے آس پاس کے چھتروں میں اسے سپلائی کیا جانا تھا جس کے بعد شکیت کرتا ہریز بھوجنگ شکٹی نے پولیس کنٹرول میں تتکال اس کی سوچنا دی اور خود جب موقع پر پہنچے تو انہیں ٹرک سنکھیا RJ14GN4261 اور ٹیمپو کرمانگ MX48 CB0324 میں عوید طریقے سے گھٹکہ بھرہ ہوا ملا موقع پر پہنچی کاشی میرا پولیس نے فائی آر نمبر 533 آپلک 2023 کے انترگت اپرادک مقدمہ درج کر اکت دونوں واہنوں کو اپنے کبجے میں لے لیا ہے فی الحال جانت پڑتال جاری ہے لیکن ہریز شکٹی کا یہ آروپ ہے کہ مومبائی میں اور کاشی میرا علاقے میں کھلے عام گھٹکے کا کاروبار دھڑلنے سے چل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس اب ان کے سہیوگیوں کو ہی دھمکانے کا کام کر رہی ہے کہ آپ نے کیوں گھٹکے کا ٹرک پکڑا جبکہ یہ کام FDA پرساسن کا ہے ایسا کہنا سویم سماجی کارکرتہ ہریز شکٹی کا ہے پورے مہارشن میں اس کا بینڈ ہے گھٹکے کا لیکن دھڑلنے سے یہ کام چل رہا ہے بلکہ چار گاڑی بھاگ چکے ہیں یہ ابھی ایک بڑا ٹرک اور یہ چھوٹا ٹرک بچا ہے اوپر سے ہمارے کارکرتہوں نے اچھا کام کیا ہے تو کارکرتہوں کو پولیس والوں کے سامنے وہ دھمکار ہے کہ تمہالا بھگون گے اس کا مطلب کیا ہے انہیں ان کا کام دھڑلے سے چل رہا ہے اور ہمارے بچے خراب ہو رہے ہمارے لوگ خراب ہو رہے لوگوں کو معلوم ہے شرط پاور جیسے بڑے نیتا آرار پاٹیل جیسے بڑے نیتا کو کینسر ہوا یہ گھٹکے کی وجہ سے آج بھی لوگ اگر اس طرح سے ان کو جو سپورٹ کرنے والے ہوں گے کوئی بھی تو وہ لوگ بھی جارہ دھیان دے کہ ابھی ہم لوگ ہیں اترے ہیں میدان میں اور یہاں پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا ہمارے یہاں پر ساہت سوچتے رہیں گے کہ یہ لوگ کچھ پائسے کے لئے کرتے رہیں گے یہاں پر کمپرمائز نام کی چیز نہیں ہوتی ہے ہمیں صرف گھٹکا پورنا طرح سے بند ہونا چاہے مہارشتہ میں ایک بھی جگہ پر گھٹکا ملنا نہیں چاہیے ایسے ہی ہمارے جو نریندر موڈی جی کا جو پہل ہے وہ پہل کو ہمیں ہمارے منیشٹر وریندر سنگھ جی ہے اور ڈائریکٹر جی ہے تو ان کے نیترتوں میں ہم لوگ یہ کام کریں اس کا عائدہ ہمارا مجبوط نہیں ہے کائدہ مجبوط نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں ہمارے کچھ نیتا یا کوئی بھی ہو ملے ہوئے ہوں گے تب ہی تو یہ دھڑالے سے چلتا ہے ان کو ڈر نہیں ہے آج ہمارے لوگوں کو دھمکی دیا جاتا ہے کارے کرتا ہو کہ ہم دیکھ لیں گے نہیں ابھی تو میں اس کے لیے پورے مہارشتہ کے لیے میں ڈی جی سے میٹنگ کر کے جہاں کئی پر بھی گھٹکا یا ڈریکس ملے گا وہاں پر پولیس وہاں کے سینئر کو وہاں کے بیٹ آفیسر ہے وہاں کے عملدار ہوں گے وہ سب کو سسپنڈ ہونا چاہیے تب جا کر کے یہ سشتم رکے گا ورنہ اسے اتنا کڑک کاروائی کرنا ہی ہوگا اگر مہارشتہ کو نشا مکتی کرنا ہوتا ہے